اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ منائل خائن کی یہ برائیڈل شوٹ کی میک اپ لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں حب سو کہ آپ لوگوں کو یہ لوگ بھی باقی لوگ سی طرح اچھا لگے گا بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی اس لوگ کی کہ آپ کریئٹ کر کے بتائیں گے کس طرح سے لوگ کو کریئٹ کر سکتے ہیں تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور میں نے کس طرح سے اپنے فیس کو پرپ کیا ہے یہ تمام پروڈکٹس یوز کر کے بلکل سی پروڈکٹ ہیں اس کو آپ یوز کر کے اپنے فیس کو پرپ کر سکتے ہیں اور ٹیپ یہاں پہ میں آؤٹر سائٹ پہ یوز کروں گی آپ کو اسی بھی ٹیپ لے سکتے ہیں اور اس کو اپنے آؤٹر سائٹ پہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد لاریل کی کاجل پینسل ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں آپ کوئی سا بھی اپنا جل لائنر یوز کر سکتے ہیں جو کہ سمجھ ہو چکے اچھے چکے سے بلینڈ ہو سکے اس سا ٹائپ کا اپنی لائنر لینا ہے اور اس کو آپ نے ایک اپنی لیش لائن کے ساتھ جو ہے ایک لائن سے ڈراؤ کرنی ہے اس کے بعد فیس ایٹ کا یہ پیلٹ لوں گی اس میں سے بلیک آئی شیڈو لوں گی آپ کسی بھی پیلٹ سے بلیک کلر کو لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو لک ہے وہ بہت اچھی لگی آپ نے بہت زیادہ اس کلر کو نہیں لینا ہے بلکل لائٹ سا تھوڑی سی ماؤنٹ میں لینا اور وہاں پہ ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے اس کو لگانا ہے اچھے دیکھے سے بلینڈ کرنا ہے جو آپ کا لائنر لگا ہوا ہے اس کو آپ تاکہ اچھے سے بلینڈ کر سکیں بہت زیادہ اپنے کلر کو نہیں لینا ہے تاکہ وہ پھیلے نہیں اور اس کے بعد براؤن کلر کو لوں گی اور بلینڈنگ برش کے ساتھ اس کو پلائے کروں گی آپ اینگل چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو کریس ایریا میں اور اپنے لیڈ ایریا میں براؤن کلر کو لگانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بلیک لائن ایک بنی ہوئی ہے اس کے ایجز کو اچھے دیکھے سے بلینڈ کرنا ہے اور یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کلر کو نہیں لینا ہے بلکل لائٹ لائٹ سا جو ہے اس کو بلینڈ کرنا ہے ایک سٹ آپ نے کوئی سا بھی سلور کلر لینا ہے اس کو اپنے انر سائیڈ پر لگانا ہے آپ ایک فلفی سے برش کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں فنگر کے ساتھ بھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی آئیز کو جو ہے انہینس کرنے کے لیے اس کلر کو یوز کرنا ہے ہائی لائٹر کے لیے میں اسی پیلٹ میں سے ہائی لائٹر لوں گی اور اپنے برو بون ایریا کو اور ٹیر ڈیک کو ہائی لائٹ کروں گی آپ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کوئی سا بھی ہائی لائٹر یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم اپنے آؤٹر سائیڈ کی ٹیپ کو ریموو کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک لائن ڈرو ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا جو اس ونگ کو جو ہے وہ چھوٹا کرنا ہے کیونکہ ان کی لک میں اتنا زیادہ نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ سمجھانے کے لیے میں نے اس وجہ سے ٹیپ بھی زیادہ اس ٹائپ کی لگائی تھی اور اس طرح سے لک کریٹ کی تھی کہ اگر کبھی آپ کی ایسی میسی لک ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح سے کور اپ کر سکتے ہیں آپ کو اس ابھی کنسیلر لیں یا جس سے بھی آپ اپنے آئی برو کو سیٹ کرتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں میں آپ پہ چارمنگ فیس کی جو میں نے ہانڈی بیس یوز کی ہے وہی یوز کر رہی ہوں اور اس سے اس کو نیٹ کروں گی اس کے بعد بلینڈگ پریش کے ساتھ براؤن کرر کو لے کر اچھے چکے سے بلینڈ کروں گی تمام ایجز کو تاکہ کوئی بھی ہاش لائن نہیں دے اور ایک لک اچھی سی جو ہے وہ کریٹ ہو جائے نیکس جو ہے یہاں پہ فیس اٹ کی بلیک پینسل یوز کروں گی آپ کو اسی بھی کاجل پینسل یوز کر سکتے ہیں یا کاجل یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو واتر لائن کے ساتھ بہت ڈاک سی لک جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے ایک ڈاک سی لائن جو ہے وہ کرنی ہے آپ نے کاجل کے ساتھ کریں یا اپنے بلیک آئی شیڈو کے ساتھ تو میں بعد میں جو ہے بلیک آئی شیڈو کے ساتھ اچھے چکے سے اس کو بلینڈ کروں گی تاکہ ایک نیٹ سی لک بنے اس کے بعد میں اپنا جیل لینہ لوں گی اور اس بلکل لائٹ سا جو ہے ایک لائن کو ڈرو کروں گی لیش لائن کے ساتھ ساتھ اور ہلکا سا ونگ جو ہے وہ کریئٹ کریں گی تو جب تک لائنر کی اپلیکشن ہو رہی ہے آپ میرے چینل کو وزٹ کیجئے ویڈیو کو لائک کمنٹ کیجئے گا اور یہاں پہ لیشز جو ہے میں 3D یوز کر رہی ہوں گلیمرل فیس کی گلوک کے ساتھ لیشز کو اپلیکشن ہو چکی ہے اور لوی لیشز پہ جو ہے میں مسکارا کی کوٹنگ کروں گی گلیمرل فیس کے مسکارا کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو وزٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کمنٹ کیجئے گا اور انسٹاگرام پہ پہ آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور مجھے ٹی ایم کر کے انسٹاگرام پہ 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 بتا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سی بھی لک جو کو ہے وہ کرویٹ کروانی ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی ریکیسٹ پہ ویڈیو اپلوٹ کر دوں گی اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ